موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سبھی ہاتھ ابسوم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیاں کریم نگر میں تین سال کی بچی کو اوٹ کا حق واتس اپ کے ذریعے نئے سال کی مبارک بادی کے دس ہزار کروڑ سے زائد میسے جس روانہ چھ سال خبل انتخال کر گئے بزرگ بھی سی اے احتجاج میں شامل ملزمین کی فہرست میں نام موجود اور ایران کے جنرل خاسم سلیمانی امریکی فضائی حملے میں حلال اور اب خبروں کی تفصیل ریاست تلنگانہ میں مزید دو دن تک بارش کی پیش خیاسی کی گئی ہے گزشتہ دو دن سے جاری بارش کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے محکم موسمیات کے مطابق آئندہ دو دنوں میں بھی ریاست تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں بارش ہونی ہے جس کی وجہ سے سرد ہواوں میں اضافہ ہوا ہے خاص طور پر پانچ جنوری سے سرد ہواوں میں مزید شدت ہو سکتی ہے شہر کے علاقے بیگم بزار میں پولیس کی جانب سے تنقی مہم چلائی گئی اس دوران نہ صرف رہگیروں بلکہ دکانات کی بھی تنقی کی گئی اس دوران میں ایک دکان میں بارہ لاکھ روپیوں پر مشتمل بیرونی سگریٹ سبت کیے گئے پولیس نے اس سلسلے میں کیس درچ کرتے ہوئے دو نوجوانوں کو حراست میں لے لیا ہے مزید تحقیقات جاری ہیں برے سغیر کے ممتاز و معروف شاعر سید رعوف خلیش ولد محمد دعوت مرہوم کا جمعرات کو بعد مغرب انتخال ہو گیا اور نماز جنازہ تین جنوری کو بعد نماز جمعہ مسجد گلزار نزد مرکزی انجمن مہدویہ جدید ملک پیٹ ہیدر آباد میں ادا کی گئی اور تکفین مسجد مہیون نیسہ جدید ملک پیٹ سے متصل خبرستان میں عمل میں آئی مرہوم پروفیسر غیاس مطین مرہوم کے حقیقی برادر نزبتی تھے انسٹیکٹ میسیجنگ ایپ وارس اپ نے ایک ریکارڈ رخم کی ہے نئے سال کے موقع پر وارس اپ کے ذریعے دنیا بھر کے لوگوں نے مبارک بادی کے جو پیغامات روانہ کیے تھے اسے جان کر آپ کو حیرت ہوگی وارس اپ نے دعویٰ کیا ہے کہ نئے سال کے موقع پر یعنی کے 31 دسمبر کی رات 12 بجے کے بعد سے ایکم جنوری کی رات 12 بجے تک 10 ہزار کروڑ سے زیادہ وارس اپ پر پیغامات روانہ ہوئے ہیں یہ ایک ہی دن میں میسیج کا تبادلہ کرنے کی سب سے زیادہ تعداد ہے ان میں سے دو ہزار کروڑ سے زیادہ پیغامات ہندوستانیوں کی جانب سے بھیجے گئے تھے وارس اپ کے مطابق دس ہزار کروڑ کے پیغامات میں دیڑھ ہزار کروڑ کے فوٹوز بھی شامل ہیں اوٹکور کے موزے بجوار میں پلے پرگتی پروگرام کا آغاز زلے کلیکٹر نارائن پیٹ وینکر ٹراؤ نے کیا موزے میں ترخیاتی کاموں کا معاینہ اور مشاہدہ کیا گیا اور مختلف محلیجات کا دورہ کیا گیا اور عوام سے کہا کہ صاف صفائی کا خاص خیال رکھیں بعد ازا سکولی طالبہ سے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ پوری کوشش اور لگن سے تعلیم حاصل کریں اور دسویں جماعت کے امتحانات میں نمائی کامیاں بھی حاصل کریں اس کے بعد زلے کلیکٹر نے نرسری پلانٹس کا بھی مشاہدہ کیا اس موقع پر دیگر بھی موجود تھے بلدی انتخابات کے پیش نظر اوٹر لسٹ کو حتمی شکل دی جا رہی ہے ایسے میں اسے اجلت کیا کہا جائے یا جو بھی بہرحال غلطیاں سامنے آ رہی ہیں زلے نظام آباد کے آرمور منسبل اوٹرز میں رائے دہندوں کی تصاویر کے بجائے کھڑکیوں اور دروازوں کی تصاویر کے بعد اب زلے کریم نگر میں بھی رائے دہندگان کی فہرست کی تیاری میں حکام کی غفلت ایک مرتبہ پھر سامنے آئی ہے حکام نے تین سال کی بچی کا نام فہرست رائے دہندگان میں شامل کیا ہے فہرست میں ایم نندیتا نامی تین سال کی لڑکی کی بچپن کی تصویر شائع ہے اور اس کی عمر پینتیس سال درج کی گئی ہے یہ تصویر سوشل میڈیا پر کافی ویرل ہو گئی ہے لکھنو جیل میں بند 65 سالہ زہور احمد اہلی آغتر جہاں سے صرف ایک ہی بات کہہ رہے تھے 60 سالہ آغتر جہاں نے اپنے شہر کے حوالے سے بتایا کہ ہمارے تمام بچوں کو لکھنوں سے کچھ مہینوں کے لیے بھاگنے کو کہیں ورنہ پولیس انہیں گرفتار کر لے گی اور انہیں پیٹ پیٹ کر جیل میں ڈالے گی اغتر جہاں نے مزید کہا کہ ان کے تین بیٹے گھر سے بھاگ گئے ہیں اور وہ کہاں ہیں اس کا بھی انہیں کوئی علم نہیں ہے اغتر جہاں نے الزام لگایا کہ پولیس نے 21 دسمبر کو مجسٹرٹ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے لاکپ میں زہور احمد کی پٹائی کی عدالت نے 21 دسمبر کو اسے عدالتی تحویل میں پھیج دیا گیا تھا جب میں نے اپنے شہر سے ملاقات کی تو وہ ٹھیک سے چلنے سے خاصر تھے لکھنوں کے پرانے شہر میں مدھی گنج میں دودھ کی دکان کے مالک زہور احمد کو 20 دسمبر کو شہریت ترمیمی قانون اور انہارسی کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کے دوسرے دن یانے کے 21 دسمبر کو گرفتار کیا گیا تھا زہور احمد پر ہنگام آرائی اور سرکاری ملازمین کو اپنی ذمہ داری نبھانے سے روکنے کے الزامات لگائے گئے ہیں اثر حاضر میں گلشنِ عدب کی شادامی میں جین شورا و عدبہ کا خون جگر شامل ہے ان کی فن کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں اعزاز سے نوازنے کے مقصد سے بزمِ سابری کی جانب سے ایک بار اونک بزم کا احتمام کلکتہ میں کیا گیا جس میں محبہ نے عدب کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس موقع پر معروف شائر و عدیب حلیم صاحبہ نے کی جبکہ نقابت کے فرائض انظار البشر بارکپوری نے انچان دیئے اس موقع پر مشتاق دربنگوی، مستر افتخاری، جتندر جیتانسکو اور ڈاکٹر میناز وارسی کو القما شبلی اوارڈ سے نوازا گیا بعد ازا مشاعرہ بھی منقض ہوا محطرہ مشتاق دربنگوی، مہترہ مشتاق دربنگوی، محطرہ مشتاق دربنگوی، صاحب آپ کا تعلق صبح بحار کی دربنگا کی استردنی سے ہے جو ہر اہد میں جید علماء کرام صوفیاء کرام اور شوراء کرام کا مسکر نہ آئے آپ کا تعلق صبح بحار کی دربنگا کی استردنی سے ہے جو ہر اہد میں جید علماء کرام صوفیاء کرام اور شوراء کرام کا مسکر نہ آئے یہ شرط آپ کے لئے باعث انتخال ہے حضور مارس کے سوصلے میں قبیل مدت سے کلکتہ میں قیام کے دوران مشرقی ہن کے گسیر اشار اخبار اخبار مشرق سے بابستہ رہے ہیں پہلیت شاید آپ کی عدبی سرگرمیہ لائے کے تحصیل ہیں فرصت کے اوقات میں مقامی مشاعروں میں بھی آپ کی شرکت ہوا کرتی ہے اتر پردیش میں سی اے کے خلاف منظم احتجاد میں چھ سال قبل انتخال کر گئے بنو خان بھی شامل تھے آپ اس بات پر یقین کریں یا نہ کریں لیکن اتر پردیش پولیس نے اس شخص کا نام ملزمین کی فہرست میں شامل کر دیا ہے شہریت ترمیمی خانوں کے خلاف اتر پردیش کے فیروز آباد میں 20 دسمبر کو ہوئے احتجاج میں پولیس اور احتجاجیوں کے درمیان تصادم کے واقعات میں چار افراد ہلاک ہو گئے تھے اس سلسلے میں پولیس نے 35 افراد کے خلاف 29 مخدمات درج کیے ہیں فیروز آباد پولیس نے ان میں سے 14 کو گرفتار کرتے ہوئے جیل منتقل کر دیا باقی مفرور افراد کو پولیس نے نوٹس جاری کی ہے جن میں ایک چاریانوے سالہ شخص بھی شامل ہیں جن کا چھ سال قبل انتقال ہو چکا ہے پولیس کی اس حرکت پر مخامی افراد میں سخت ناراضگی پائی جاتی ہے پولیس نے 90 سال کے مزید دو افراد کو بھی نوٹس جاری کی ہے وہ دونوں بیمار ہیں اور بستر پر ہیں 93 سالہ میر خان گزشتہ چند ماہ سے بستر پر ہیں ایک اور بزرگ صوفی 90 سالہ انسار حسین کو بھی نوٹس جاری کی گئی ہے جو کہ تشدد کے وقت دہلی کے ایک ہسپٹل میں زیرے علاج تھے امریکہ نے ایک فضائی حملے میں ایران کے میجر جنرل خاسم سلیمانی کو ہلاک کریا ہے بغداد ائرپورٹ پر امریکی فضائی حملے میں عراقی ملیشیا کے کمانڈر عبر مہدی المہندرس کی بھی موت ہو گئی ہے جمعہ کی صبح امریکہ نے بغداد ائرپورٹ پر فضائی حملہ کیا عراقی ملیشیا نے ایران کی حمایت کرتے ہوئے میجر جنرل خاسم سلیمانی کے ختل کی تصدیق کر دی ہے انگلی میں موجود انگوٹھی کی وجہ سے خاسم سلیمانی کی ناش کی شناخت ہو گئی عراق کی پاپولر موبیلائزیشن فورس کے ترجمان احمد الاسدی نے کہا ہے کہ مہدی المہندیس اور خاسم سلیمانی فوت ہو گئے ہیں اس کے لیے امریکہ اور اسرائیل دشمند جمعیدار ہیں امبیت کر اردو نیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر کریم نگر میں تین سال کی بچی کو اوٹ کا حق واتس اپ کے ذریعے نئے سال کی مبارکبادی کے دس ہزار کروڑ سے زائد میسیج سروانہ چھے سال خبل انتخال کر گئے بزرگ بھی سی اے احتجاج میں شامل ملزمین کی فہرست میں نام موجود اور ایران کے جنرل خاسم سلیمانی امریکی فضائی حملے میں حلال اسی کے ساتھ ہی ہم بیٹھ کر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تبصم کو اجازت اللہ حافظ